دار الحجرہ سیریس کے حوالے سے آج ہماری چوتھی ویڈیو ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچمہ دن ہے مدینہ منورہ میں جس راستے سے ہم جا رہے ہیں پیدل دیار بنی سالم کی طرف جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا اپنا مسجد قبا کے بعد وہاں پہ پڑاؤ کیا تھا اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مسجد قبا سے روانہ ہونا ہے اور مسجد نبوی کی طرف جانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم على نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آئیے ہمارے اس سلسلے میں میں آپ کو لے جلتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا سے لے کر مسجد جمعہ تک کیسے پہنچے اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پڑاؤ کیا تھا تو آئیے میرے ساتھ جی تو اب ہم یہاں سے انشاءاللہ روانہ ہو رہے ہیں اور خوش قسمتی کی یہ بات ہے کہ جس دن یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے وہ بھی جمعہ کا دن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بھی جمعہ کے دن ہی روانہ ہوئے تھے تو اس سے پہلے اگر آپ میں سے کسی نے اس سلسلے کی پہلی تین ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تو وہ ڈسکریپشن میں جو ہے انس کو لنک مل جائے گا دوسرا میرے چینل پہ جو ہے پلے لسٹ ہوگی دار الحجرہ سیریس کے نام سے آپ وہاں پہ جا کے مطلب بائی سیکونس جو ہے بائی سیریس ون ٹو تھری جو ہے دیکھ سکتے ہیں جس سے آپ کو پورا جو واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے کہاں سے داخل ہوئے کہاں پہ پڑھاؤ کیا اور کیا کیا واقعات ہوئے تھے وہ میں نے تقریبا جو ہے تفصیل کے ساتھ جو ہے بتائے ہیں ان تین پیشلی ویڈیوز میں اور آج جو ہے اسی سلسلے کی یہ چوتھی ویڈیو ہے جس میں میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں مسجد قبا سے مسجد نبی کی طرف جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھی جی تو ہم مسجد قبا جو ہے اس کو اپنی بیک سائٹ پر رکھے اس وقت جو ہے مسجد نبی کی طرف روانہ ہے آپ کو میں یہاں سے دکھا دوں یہ جو ہے مسجد قبا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے کتنا خوبصورت اور حسین منظر ہے آج ماشاءاللہ اور یہاں پہ یہ الحیات نیشنل ہسپیٹل ہے ہمارے اس طرف اور اس کے درمیان جو ہے یہ راستہ ہے جس راستے سے جو ہے ہم جا رہے ہیں پیدل دیار بنی سالم کی طرف جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا اپنا جو ہے مسجد قبا کے بعد جو ہے وہاں پہ پڑاؤ کیا تھا تو اس زمانے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں قبائل ہوا کرتے تھے اور ہر قبیلے کے جو ہے اپنا ایک مخصوص ایریا ہوتا تھا جہاں ان کی رہائش ہوتی تھی مطلب وہ سب جو ہے آپس میں پورا قبیلہ جو ہے مل جل کے رہتا تھا جس طرح مسجد قبا میں بنی عمر بن عوف تھے اسی طرح جو ہے یہاں پہ جہاں ہم جا رہے ہیں یہاں پہ بنی سالم ہوا کرتے تھے اور اس علاقے کو جو ہے جہاں پہ بنی سالم رہتے تھے اس کو واقعہ مطلب الوادی بھی کہا جاتا تھا آپ یہاں دیکھیں اس طرف یہ باغ ہے ماشاءاللہ مدینہ منعورہ کا اور کچھ جو ہے پرانے اثار بھی موجود ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے مجھے نظر آ رہے ہیں آپ کو جو ہے یہ سلسلے میں امید ہے کہ جب آپ یہ سلسلہ پورا دیکھیں گے ویڈیوز کا تو آپ بہت اچھی طرح جو ہے سمجھ سکیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شہر میں جب انٹری ہوئی تھی اس کے حوالے سے ساری تفصیلات یہ آپ پرانے اثار دیکھ رہے ہیں دیواروں میں اور مدینہ کے جو ہے تقریباً پرانا اسٹال یہی تھا اسی طرح جو ہے بڑے بڑے پتھروں سے جو ہے گھروں کی دیواریں تعمیر کی جاتی تھی اور قلعے جو ہوتے تھے فوجی قلعے وغیرہ وہ بھی اسی مطلب انہی قسم کے پتھروں سے جو ہے تعمیر ہوا کرتے تھے یہ آپ دیکھتے جائیں میں آپ کو پیدل جو ہے آج لے کے جا رہا ہوں یہ کتنا خوبصورت منظر ہے یہاں پہ اس طرف باغ کا اور وہاں پہ ایک حضرت جو ہے ادھر یہ دیکھ رہے ہیں سوفے میں ماشاءاللہ آرام کر رہے ہیں روزے کی حالت میں شاید افتاری کی جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں افتاری کی ٹائم ہونے کا تو اس وقت ہم جو ہے دیار بنی عمر بن عاوف سے دیار بنی سالم کی طرف روانہ ہیں اور تھوڑا آگے جا کے جو ہے یہاں سے دیار بنی سالم جو ہے ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے یہاں سے انشاءاللہ تو روایات میں یہ آیا ہے کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا سے روانہ ہوئے اسی دن جو ہے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ بھی مدینہ منورہ جو ہے تشریف لا چکے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سمیت جو ہے یہاں سے روانہ ہوئے مسجد قبا سے مسجد نبی کی طرف یہ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی حاضری جو ہے اسی دن ہوئی کہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتظار کر رہے ہوں کہ جب وہ آئیں گے تو تب جو ہے قبا کے علاقے سے مسجد نبی میں جو ہے اکٹھے داخل ہوں گے تو مہاجرین جتنے بھی تھے وہ سارے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مسجد الوادی یا مسجد بنی سالم اس مسجد کے دو نام تھے تو بنی سالم کا جو سردار تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے گزر ہوا مسجد نبی کی طرف جانے کے لئے تو انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے علاقوں سے گزر رہے ہیں تو آپ ہمارے پاس بھی ٹھہریں اگر آپ نہیں ٹھہرے تو پھر جو ہے مطلب جو باقی قبائل ہیں وہ اس چیز کو ہمارے لئے برا سمجھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دل رکھنے کے لئے جو ہے یہاں پہ ٹھہرے اور جمعہ کی نماز ادا کی اور بعض روایات میں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر رہے تھے کہ جمعہ نماز کا ٹائم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ رک گئے اور جمعہ کی نماز ادا کی اور جو سب سے پہلا جمعہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آپ نے یہاں پہ ادا کیا تھا اور یہ جو ایریا ہے تقریباً مسجد جمعہ کا مسجد قبا سے تقریباً 900 میٹر کا فاصلہ ہے اور جو مسجد نبوی ہے مسجد جمعہ سے تقریباً اس کا فاصلہ جو ہے 200 میٹر سے دے کر 2300 میٹر تک فاصلہ ہوگا تقریباً دو سوہ دو کلومیٹر کا فاصلہ ہے مسجد نبوی سے دیار بنی ساریم کا جہاں پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی کا جو ہے سب سے پہلا جمعہ نماز جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ادا کی تھی جو کہ آپ کو سامنے مسجد نظر آ رہی ہے مسجد جمعہ اور اس وقت جو ہے مجھے پوری امید ہے کہ آپ 1400 سال پہلے والی جو ایک کافلہ یہاں سے گزر رہا تھا وہ یہ ویڈیو دیکھ کے آپ اس چیز کو جو ہے امیجن کر رہے ہوں گے اور آپ کی آنکھوں میں جو ہے اگر آپ آنکھیں بند کر کے سوچیں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ منظر ہوگا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ جو مدینہ میں نور ہوا تھا اور جو مدینہ میں جو ہے حضرت انہ بن مالک روزی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی ہر چیز جو ہے وہ چمک اٹھی جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں مدینہ شہر کے یہ خوبصورت مناظر بادروں میں جو ہے گھرا ہوا مدینہ شہر پورا کا پورا میں آپ کو ایک منظر دکھاتا ہوں کی طرح خوبصورت منظر ہے یہ دیکھیں آپ اس طرف باغات ہیں اور اس طرف جو ہے آپ دیکھیں مسجد قبا کا خوبصورت منظر جو ہے منارے نظر آ رہے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ جی تو اسی طرح جو ہے مدینہ آج بھی چودہ سو سال بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو ہے جمک دمک رہا ہے ماشاءاللہ تبارک الرحمن یہ آپ دیکھ لیں جس راستے سے ہم ہو کے آئے ہیں اس طرف یہ لازم نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے تشریف لائے ہوں مسجد جمعہ تک مطلب مسجد قبا سے مسجد جمعہ تک ہم جس راستے سے آئے ہیں ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف راستہ اپنایا ہو اس وقت کی صورتحال کے حساب سے کیونکہ یہ جو ہے اس وقت راستے بنے ہوئے نہیں تھے کچھ وادیاں تھیں کچھ باغات تھے اور کچھ جو ہے مطلب ہے کہ جس طرح آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے بعض وقت آپ کسی جگہ سے نہیں گزر سکتے بعض وجوہات کی وجہ سے تو اس لیے تاکہ آپ کی یہ ذہن بھی کلیئر ہو جائے کہ جس راستے سے میں ہو کے آیا ہوں اس ویڈیو میں اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے مدینہ میں داخل ہوئے تھے تو یہ کنسپٹ بھی پلیس کلیئر کر لیں اور یہ دیکھیں ہم پہنچ چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے تقریباً تیسرا پڑاؤ بنتا ہے میرے خیال سے پہلا پڑاؤ باغ میں تھا دوسرا پڑاؤ مسجد قبا کے پاس تھا اور تیسرا پڑاؤ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد جمعہ کے پاس تھا جس کی جگہ پہ یہ جو ہے ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں یہ دیکھیں آپ کبوتر جو ہے ماشاءاللہ کھیل رہے ہیں آپس میں کتے ہیں خوبصورت منظر ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں لا جواب منظر ہے ماشاءاللہ اور یہ جو بھائی ہیں ماشاءاللہ جزائے خیر عطا فرمائے ابھی افطاری سے پہلے جو ہے پانی لے کے آئے ہیں اور مسجد کے سامنے رکھ رہے ہیں پانی تاکہ جو مسلین ہیں افطاری کے بعد اتراوی میں جو ہے ثواب ملے ماشاءاللہ اللہ پک جزائے خیر دے ماشاءاللہ تبارک الرحمن ماشاءاللہ جی تو یہ دیکھا اپنے مسجد الجمعہ اور یہ اس کے آس پاس کا علاقہ ہے انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں جو ہے ہم مزید اس سیریس کی کوریج کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن راستوں سے ہوتے ہوئے مسجد نبوی تک پہنچے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عیوب الانصاری رضی اللہ عنہ کے گھر جو ہے آپ نے رہائش اختیار فرمائی تھی جی تو یہ جو ہے دارالحجرہ سیریس کی چوتھی ویڈیو تھی جس میں ہم نے آج کور کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا سے جب نکلے تھے جمعہ کے دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پہ جو ہے پھر جمعہ نماز پڑی تھی اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم پھر یہاں سے کنٹینیو کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی جاتے ہوئے کن راستوں سے ہو کے گزرے تھے اور راستے میں کون سے قبائل کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملقات ہوئی تھی امید ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے آپ کو پسند آ رہا ہوگا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز نیچے کومیٹس میں ضرور بتائیں آپ نے کوئی ایڈوائس دینی ہو کوئی فیڈبیک دینا ہو تو ضرور بتائیے گا تاکہ جو ہے ہم مزید جو ہے بہتر کر سکیں اس سیریس کو اور آپ لوگوں سے بہت جلد ملقات ہوگی انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں مدینہ لائف پہ ویڈیوز دیکھنی ہے تو یہاں پہ کلک کریں اور اگر آپ نے مدینہ زیارات پہ ویڈیوز دیکھنی ہے جو کہ پچاس سے زیادہ ہیں تو یہاں پہ کلک کر کے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پہ کلک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ